شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زیب حمد ہے پیلو کلاس کے آج میں آپ کے ساتھ کمپیٹر پیرنگ سکیم اور سیڈی پلان شیئر کروں گا دوزر تیس کے لیے اور یہ جو پیپر پلان ہوگا یہ تمام بورڈز کے لیے پنجاب کرندہ جتنے بھی بورڈز آتے ہیں ان کے لیے اپلیکی بول ہوگا مزید دیئے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اس طرح کے تمام تر ویڈیو جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں آپ تک پہنچ سکے تو ہم سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کمپیٹر کا جو پیپر ہے آپ کا اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو سوال کسٹنبر 1 آئے گا وہ آپ کو آئے گا ایم سی کیوزز کا اس میں چپٹنبر 1 سے چپٹنبر 14 چودہ چپٹن ہے دوڑل چپٹنبر 1 سے ایک ایم سی کیوز چپٹنبر 2 سے ایک 3 سے ایک 4 سے بھی 1 ایم سی کیوز 5 سے بھی 1 ایم سی کیوز 6 سے بھی 1 7 سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا 8 سے 1 ایم سی کیوز 9 سے 1 ایم سی کیوز 10 سے 1 ایم سی کیوز 11 سے 2 ایم سی کیوز 12 سے بھی 2 ایم سی کیوز 13 سے بھی 2 ایم سی کیوز اور 14 سے 1 ایم سی کیوز آئے گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل ہی آپ کے سامنے 15 ایم سی کیوزز آئیں گے آپ نے ان کو اٹیمٹ کرنے ابھی آپ نے کہاں سے تیار کرنے ہیں ان کو تیار کرنے کے دو طریقے ہیں ایک جو آپ چپٹرز کو دھیان سے جب آپ ریڈ کریں گے پڑھے دیں گے شورٹ اور لونکر سنس تیار کرنے کے اس کے اندر سے آپ کو تیار ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ کہ اس کے پاسٹ پیپر پر تیار کر لیں میں نے آپ کے لئے اہم ایم سی کیوزز نکالے ہیں وہ آپ کو نیچے ابھی گیس پیپر کے اندر میں شیئر کر رہے تھا آپ سارے تیار کرنے کے بعد ان گیس پیپر کے ایم سی کیوزز کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ لی جائے گا انشاءاللہ اس میں سے بھی کافی حد تک ایم سی کیوزز آپ کے لئے آ جائیں گے اس کے بعد قویسٹن نمبر 2, 3 اور 4 یہ آپ کو شورٹ کسٹنز کا ہوگا قویسٹن نمبر 2 میں آپ کو جو چپٹر پر 1 سے آپ کو 2 ایم سی کیوز چپٹر نمبر 2 سے 1 ایم سی کیوز 3 سے 1 ایم سی کیوز اسے ترہاں قویسٹن نمبر 3 سے آپ کو قویسٹن نمبر 3 جو ہے آپ کو chapter number 8 9 اور 14 سے آئے گا 8 سے آپ کو 4 short questions 9 سے آپ کو 4 short questions اور 14 سے آپ کو 1 short question آئے گا اینکہ ٹوٹل آپ کو 9 short questions آئیں گے جس میں سے آپ نے 6 کو attempt کرنا ہوگا question number 4 آپ کو جو آئے گا وہ بھی short question کا ہے اس میں chapter number 10 سے 11 سے اور 12 سے آئے گا chapter number 10 سے آپ کو 3 short questions 11 سے بھی 3 short questions سے بھی آپ کو 3 short questions آئیں گے total آپ کو 9 آئیں گے جسے میں سے آپ نے 6 short questions کو attempt کرنا ہوگا اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ان chapter سے اتنے MCQs آئیں گے اگر آپ اچھے طریقے سے attempt کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے 2 set بنائے ہیں اگر آپ ان 2 sets کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے short questions کا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ set number 1 کے مطابق اگر آپ جاتے ہیں 1,2,3,4,5,8,9,10 اور 11 کو attempt کر لیں تو اس سے آپ کے short questions جتنے بھی ہوں گے آپ کے وہ cover up ہو جائیں گے یا پھر آپ set number 2 کے مطابق جانا چاہے ہیں تو chapter 3,4,5,6,7,8,9 11 اور 12 کر لیں تو آپ کو short questions کا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ایک set کو کرتی ہیں جیسے set number 1 کو اگر آپ کرتی ہیں تو اس میں جو chapter کو آپ skip کر رہے ہیں ان کی just exercises کو کر لیں آپ یعنی کہ آپ set number 1 کے جن chapters کو کر رہے ہیں ان کو thoroughly کریں آپ ان کے short اور long اچھے ترے کسی تیار کریں اور باقی جو chapter آپ skip کر رہے ہیں ان کے just آپ exercises کو کر لیں تو اس طرح سے آپ کا short questions cover up ہو جائیں گے یا آپ اپنے merge کے ایک set بھی بنا سکتے ہیں اپنے mind کو use کرتے ہیں کیونکہ آپ نے چھے چھے short questions attempt کرنے تو یہ chapters ان میں سے آئے گا انشاءاللہ long questions کی بات ہے تو long questions کا scenario کچھ ایسی ہے ٹوٹل آپ کو پانچ long questions ہیں جن میں سے آپ نے تین attempt کرنے ہوں گے لیکن اس کے اندر کچھ fixation ہے compensation ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں customer 5 اور customer 6 customer 5 جو آپ کو chapter 1 یا chapter 3 سے آنے کا chances ہیں اور chapter number 6 customer 6 جو chapter 6 اور chapter 7 سے آنے کا chances ہیں یعنی کہ customer 5 اور 6 آپ کو dbms سے آئے گا database management میں سے آئے گا آپ کو اور database سے آپ نے ایک question کو الازمی attempt کرنا ہے یعنی کہ total آپ کو دو آئیں گے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے اس کے بعد 7, 8, 9 یہ آپ کو programming میں سے آئے گا اور ان میں سے آپ نے کچھے دو questions کو attempt کرنا ہے customer 7 آپ کو chapter 11 سے آئے گا 8 chapter 12 سے آئے گا اور 9 آپ کو chapter number 13 سے آئے گا تو آپ نے کوئی سے دو questions یہاں سے attempt کرنا ہے تو اس طرح یعنی کہ database سے آپ نے ایک اور programming سے دو long questions attempt کرنا ہے تو اس طرح total آپ کے تین long questions ہو جائیں گے جو آپ کے آپ نے attempt کرنا ہے تو اگر آپ long questions کو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے یہ دو set بنائے ہیں set number 1 کے مطابق آپ chapter number 1, 3, 11 اور 12 اگر آپ جس چار chapters کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے long questions cover up ہو جائیں گے اور یا اگر set number 2 کے مطابق جاتے ہیں تو 6, 7, 12 اور 13 کو اگر آپ جیار کر لیتے ہیں تو آپ کے long questions کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب آپ نے ان chapter کے کون کون سے long questions جیار کرنے وہ ہم آپ کو ابھی نیچے ویڈیو میں بتاتا ہوں تو یہ تو سارے planning تھی اگر آپ اپنے مطابق کوئی سائٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ محنت کریں گے اور محنت کو تھوڑا سا ریشنلی کریں دماغ سے کریں تو آپ کو کم محنت سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اب چلیں چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف یہ chapter number 1 database کے یہ mcqs ہیں میں آپ کو سامنے scroll down کر رہا ہوں آپ اس کو pause کر کے دیکھ لیجئے گا short questions بھی میں نے دیئے ہیں اور آگے years بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے کرنے ہیں اور ہر chapter کے میں نے long بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ ہی chapter کو کرنا ہے جو آپ کو اپر paper میں بتایا scheme میں میں نے بتایا آپ نے اس scheme کے مطابق short questions long questions کو تیار کرنا ہے mcqs تو آپ کو تمام chapters کے کرنے پڑیں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لینا ہے کوئی سوال ہونے چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور میرے سے پوچھنا ہے اور آپ نے ہی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کون کچھ ڈیٹا بھی اس کے سوال chapters زیادہ ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس میں material اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کے لئے یاد کرنے والے اور آسان ہوگا chapter number 7 اب آپ کے سامنے آگیا اس کے mcqs short questions بتایا میں نے جیسے بتایا chapter number 7 سے long نہیں آئے گا اچھا اسی طرح chapter number 8 پروگرامنگ آسے شروع ہوگا تم کچھ ترکھی سکھیجئے گا پروگرامنگ پیپر کے point view سے بہت important ہے کیونکہ اس میں سے آپ کو پروگرامنگ کے دو long questions بھی آپ کو آئیں گے short questions بھی آئیں گے اس میں آپ کو find and detecting the error بھی آسکتا trace the error والا بھی آسکتا removing the error والا بھی آسکتا اور give the output والا short question آپ کو لازمی آتا ہے تو میں نے آپ کو دو دین قسم کے short questions بتا دی ایک تو آپ کو finding and removing the error والا short question ایک لازمی پوچھ لیتا ہے give the output والا آپ سے پوچھ لیتا ہے یا پھر آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کس کے اندر error کو find کریں تو یہ short questions آپ کو آتا ہے یہ بچہ اسی وقت کر سکتا ہے جس نے پروگرامنگ کو اچھے طرح سکھی ہے تو یہ آپ کا سامنے سکرین چل رہی ہے آپ اس کو pause کر کے اپنے پاس note کر لیجئے گا جو چیز نہیں سمجھ میں آئے گی یا ویڈیو میں کوئی بات نہیں آپ کو سمجھ میں لگ رہی ہوگی تو آپ اس کو personally message کر کے بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں یعنی سے comment section میں جا کے آپ comment کر کے بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں اپنے board کا نام لازمی بتائیے گا تاکہ مجھے چلتا رہا ہے پتا کس کس board کے بچے ان ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے تاکہ میں ان board کے specifications کے مطابق کچھ اگر میرے پاس material اگر آئے تو میں آپ کو ان کو بتا دیا کروں باقی میں نے group بنائے ہوئے ہیں 9th کے 10th کے 1st year کے 2nd year کے تو آپ اس group کو join کریں تاکہ آپ کو ان group کے اندر بھی material وغیرہ provide میں کرتا رہا کروں مزید یہ کہ جتنے بھی اہم سوالات ہیں ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بھلا ہو اگر یہ ان میں سے انشاءاللہ آپ کو کافی حتق پر آنے کا چانچ ہے chapter number 13 یہ آپ کو آگئے chapter اس کے لانگ نہیں آنا اچھا کچھ بچے ایسی ہیں جو سی لینگویج کو نہیں کرتے ہیں وہ تو ویول بیسکس کے بھی میں نے آپ کے لئے بنا دی ہے تو آپ کو سی لینگویج یا ویول بیسکس میں سے 24 ہے آپ کسی ایک چیز کو temp کریں گے تو یہ آپ جو ویول بیسکس کو کرنا چاہے تو ویول بیسکس کے بھی میں نے آپ کے لئے یہ ایم سی کیوزز میں نے بنا دی ہے مزید یہ کہ آپ نے practical کس طریقے سے temp کرنا ہے practical میں کون کون سے سوالات ایمپورڈڈ ہوگے انشاءاللہ میں آگے آنے والے ٹائم کے اندر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا فیلحال میں آپ کی تھیوری کے اوپر ہی فوکس کر رہا ہوں میں ہر سبجیکس کی انشاءاللہ سیکنڈ یئر کے تمام تر سبجیکس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر بنا کے اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا آپ اس کو دیکھئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اگر نہیں کوئی سمجھ میں آئے گا تو آپ میرے سے لازمی پوچھے گا یہ ویل بیسکس کے لونگ کوسٹن ہے جو سی لینگویج کو ٹیپ نہیں کرنا چاہتے وہ ویل بیسکس کو کر لیں کیونکہ یہ بھی سیم اسی پیٹرن کے دہت ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال کمنٹ سیکشن ضرور پوچھیں کہ اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ